چلتے ہیں دوبارہ اپنی ایکسل فائل ورڈ فائل کی طرف اور اب ہم کور کریں گے یہی پرائیمری کیس لیکن پرائیمری کیس پہ اپٹیمل یعنی اپٹیمل کیس کی اپٹیمل اپجیکٹیف کیا ہوگا اپٹیمائزیشن کا نمبر آف سٹپ سٹوپ جو بیچ میں آ رہے ہیں وہ کم سے کم ہونے چاہیے نا تو اگر آپ یہ دیکھیں آہ فار ایکزمپل میں بات کروں بی ٹو ایف ٹھیک ہے اگر میں ٹریول کر رہا ہوں بی ٹو ایف تو اگر میں ٹریول کروں گا تو بی سے لیکے ڈی اینڈ ایف دو سٹوپ سارے لیکن یہاں پہ اگر میں ایکس ٹو دیکھوں گا تو ایک دو تین سٹوپ سارے تو اپٹیمل کیا ہوا میرا فور ایل یہی میرا اپجیکٹیف تو میں کہہ رہا ہوں پرائیمری یہ پرائیمری کیس ہی ہے بائی دو پرائیمری کیس ہی ڈسکس کریں ابھی تک میں یہاں سے لیکن یہاں تک کوپی پیسٹ کر لو پرائیمری کیس ہی اس کو میں کیا جاتا ہوں جیسی سے لیکن ، چا تک ایک چیز آیا میٹو کچھ ایس اینڈ اینڈ ایک چیزی سے بھی چھوٹ ایس میٹو کچھ ہیں پرائیمری کیسی کیسے اور قریبی میں اللہ میں اللہ ہوا سٹوپ 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 پیسے ہم اپنے اگزیسٹنگ لگے تو میں کیا چینج کریں گے دیکھیں پہلے ہم کیا کہا رہے تھے پورے میپ کو آیٹریٹ کرنا ہے ایم کی انٹریز آیٹریٹ کرتے چلا جیسے ہی سولیشن ملے ریٹرن کر دو ٹھیک ہے لیکن اس کیس میں اب یہ نہیں بولیں گے کہ سولیشن جیسے ملے ریٹرن کر دو ہم کہنا ہے بھائی جب بھی سولیشن ملے نا اس کو میچ کرو پریوییس بیسٹ سولیشن سے کیا اس کی کوسٹ آہ ڈیکریز تو نہیں ہو گئی اگر ڈیکریز ہو گئی تو بیسٹ سولیشن جو ہے وہ اس کو اپڈیٹ کر دو تو ہم یہ اس کی جگہ کیا سکتے ہیں بی سٹارڈ ریڈنگ ایوی بین ایوی فائنڈ این کی وچ کنٹیز بہت ہاں یہ ہم نہیں کہیں عیقا جب ہم کہیں گے weریف فائیج کل پر کر سکتے ہیں آہ that lie between start and distinction see آہ the best solution is kept in a variable آر اس کو آر کہتے ہیں and is updated only if another route with آہ smaller value of here is number of stops ہم کہتے ہیں ڈی ہم کہتے ہیں آر is found اور پھر آخر بھی کیا ہوگا آہ آہ once all entries are scanned ڈی 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 پیر کریں گے اس ویریبل ڈی کو which is the number of stops تو اگر میں کہوں ہوں سیٹ دی بلکہ اس کو من کیا دے تو من جس تو انیشل آئیس کس سے کریں کریں گے ہم انیشل ویلیوز کی دے دیں گے انفینیٹی انفینیٹ ہے یعنی سب سے بڑا نمبر ہے تاکہ پہلی انٹری میں یہ ریڈیوس ہو جائے وہ سیٹ ہو جائے تو من کو میں نے انفینیٹ کر دیا اب میں کہہ رہا ہوں لوگ تو میرا ویسے چلے گا ساری انٹریز سکین ہوں گی اس کو بھی کوئی ایشو نہیں ہے جے اور کے بھی پناچ ہوں گے یہاں پہ بھی ہم آئیں گے یعنی فائنٹ کر لیا نا ہم نے البتہ ادھر میں جا کی یہ نہیں بولوں گا بھائی ریٹرن کر دو یا ریٹرن کچھ نہیں ہوگا یہ آخر تک چلے گا ریٹرن میں کروں گا یہاں پہ آر تو اب میں یہاں پر کیلکیریٹ کروں گا آہ ڈیفرنس کس کا ڈیفرنس بیٹوین جینڈ کے دیکھیں اگر میں بی سے آہ کوئی ایف کی بات کرتا ہوں ٹھیک ہے بی ٹو ایف تو بی میں رہا ہوگا زیرو پہ ون ٹو ٹھری ٹھیک ہے تو زیرو ون ٹو ٹھری مائنس زیرو ڈھری یعنی اس کی ٹوٹل نمبر اف سٹاپس آگے تھری یعنی کے مائنس جے میرے پاس کیا ویلیو دے رہا ہے نمبر اف سٹاپس تو اگر میں اس رو کی بات کروں یہاں پہ نمبر اف سٹاپس آجیں گے ٹو یہاں پہ آجیں گے تھری تو فرس ٹائم میرے پاس من کے اندر ٹو سے وہ جانا چاہیے دوسری مرتبہ میرے پاس ٹھری سٹور ہوگا لیکن وہ ریپلیس نہیں ہوگا میں کر کے دکھاتا ہوں کیا پہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں کہا رہا ہوں ایف کے مائنس جے اس لیس 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 لن مین دن تو وٹ میں اس لیکن گوز کو کبھا یہ آگے یہ آگے میری کسٹ ایک چلی نمبر اف سٹاپس اور دوسرہ کام میں کیا کروں گا آر کے اندر اگر تو سکرام میں آر کے اندر کیا سور کروں گا یہی اے لیکن کہاں سے کہاں تک اگن روی بھی ایکل ٹو ایم اف آئی اور آر کا جو راوٹ ہوگا وہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا جیسے لیکن کی تک تو اسی طرح میرے پاس من کی ویلیو ریڈیوز ہوگی تبھی اور یہ آر ری آسائن تبھی ہوگا جب میرے پاس کوئی نیا روٹ آ جائے گا جس کی کوسٹ اس سے بھی لو پرانے والے سے لو اور یہ ہر انٹری کے لئے چلنا ہی چلنا ہے تو اس کی تو این ہے ہی یعنی بیسٹ کیس بیسٹ کیس جو بھی بولو اس نے این ٹائمس چلنا ہی ہے ریٹانم کر دیں گے آخر میں آر اب اگر روٹ ہی نہ ملے لے تو تو ویسے ہی وہ پیچھے آہ نل سے جو انیشیلائز ہوا ہے نل ریٹان ہو جائے گا مسئلہ نہیں ہے یہ ہم امپلیمنٹ کر کے دیکھتے ہیں دوبار ساتھ ہی اور ایک اور فنکشن منا دیتے ہیں پیچھے لے چیل پیچھے کامیو پیرا میٹر میں تو خیر کوئی فرق نہیں ہوگا اور پیرا میٹر ہے actually everything is going to be same یہاں تک تو except میں نے ایٹریٹ کیا ایٹریشن سے پہلے میں میں ایک میں اس کو انٹ 16.max اب ظاہر یہاں پہ تو انفینٹی نہیں ہے تو من ہویا یہ میرا اب آر ہے آر کیا ہے میرے پاس یہ جو فاؤنڈ ہے نا this will be my آر اس کو میں آر کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے پہلے تو اس کو نل کر دو وہ انیشیلائز ہو جائے گا جب بھی کوئی پاتھ ملے گا اچھا یہاں آپ دوبارہ دھیان دینی ضرورت ہے کہ میں نے راؤٹ تو ریکمپیوٹ کر لیا لیکن کنڈیشن اپلائی نہیں کہ ایف کی مائنس جے دیس دن میں دین دین تو کچھ نہیں کرنا پھر اس کو اپڈیٹ کر دو اور ساتھ میں کیا کیا رہا مین مل بی کر دو کی مائنس کی مائنس جی دو ٹھیک ہے تو اس کو ایسا ہم اینڈ کر سکتے ہیں ہم اپڈیٹ ہوتا رہے گا فاؤنڈ پھر اس دیکھو کہ فاؤنڈ نل تو نہیں ہے اب انہل ہے تو نل ہی ریٹن کر دو ورنہ نئی لسٹ ریٹن ہوگی جس کے اندر یہ ایک انٹریوں کی فاؤنڈ کے نام سے ہم اپڈیٹ کر رہا ہوں تمام انٹریز کے لیے ہیں اور جے میرا انڈیکس لے کے آ جائے گا سٹارٹ کا اور ک لے کے آ جائے گا دیسٹینیشن کا اگر کے اچھا اگر سٹارٹ نہیں دو تو کنٹینیو کر دے گا اگر کے مل گیا ہے اور ک منس جے مل سے بی چھوٹا ہے جو کہ شروع میں میکسمن ویلی ہوگی بعد میں اپڈیٹ ہوتے لگی تو اس کو اپڈیٹ کر دو مل کو ری ایسائن کر دو اور یہ جو نیا راوٹ ہے نیا اوچیک بنے بھی ہی ٹھیک گیا چھوڑون جابت چھوڑون جب سٹارٹ میں انپٹ دوں گا اس کو دوبارہ کبھی پیسٹ کرتے ہیں اور اس لیے میں کہہ دیتا ہوں فائنڈ اور سٹارٹ اور ڈسنیشن مجھے دوبارہ دینے سٹارٹ اور ڈسنیشن ایسے دینے کم از کم ایک میرا سکپ ہو جائے اگر میں کہہ رہا ہوں بی سے لے کے ایف تک جانا ہے تو فرس ٹائم میں وہ فور ایل کو اسائنڈ کر دے نیکس ٹائم میں یہاں پہ آکے سکپ کر دے نہیں میں کام یہ کروں گا نیو کر لیتا ہوں پہلے وہ کہے ہاں بھئی یہ مجھے پانچ مل گیا بی سی ای اور ایف اور اس کے بعد ہو گئے نہیں ایک اور بات مل ہے مجھے اس سے بھی بہتر بی ڈی اور ایف اور فائنڈ میرا آٹپٹ بی ڈی اور ایف ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اب اس کو رن کر کے دیکھ لیتا ہوں پھر پہلے ٹی ٹو جی کس نے کہا ہے بھائی بی ٹو ایف تو گو فرم بی ٹو ایف ٹیک فور ایل فرم بی ٹو ایف وچ انکلیوڈس تو سٹوپس تو اب آپ دیکھ لیں یہ رو پہلے آ رہی ہے ایکس ٹو کلکیلیٹ کیا ہم نے چلو بلکہ کام یہ کرتے ہیں ہم ڈائن بائی لائن دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں مین ویلیو کیا ہے میکس جو ٹھرٹی ٹو تھاؤزن ٹھیک ٹھیکس گو اہیڈ پرس سنٹری جب میری رن ہوئی تو آئی فاؤنڈ جے مللہ پہلے ٹھیکس ٹو کے ہی پاتھ میں بی بی اور ایف بی ہے تو یہ فائنڈ کر لیا مین اب کیا ہوئی ہے میرے پاس مین کے ویلے 3 ہو گئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے گو اہیڈ یہاں پہ میرے پاس سٹارٹ سٹارٹ تو ہے بھی ہے کی سے اہا اینڈ کی میرے پاس کونسی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سٹارٹ ہے اور انڈیکس 3 پہ انڈیکس 1 پہ سٹارٹ ہے انڈیکس 3 پہ دیسٹنیشن ہے مین کی ویلیو پہلے کیا تھی 3 اب میرے پاس نئی ویلیو آگئی 2 تو یہ ریپلیس ہو گیا اس کے بعد میرے پاس کوئی کنڈیڈٹ ملے گا ہی نہیں فائنلی میں آ جاؤں گا اپنے آٹپوٹ پہ اس کا مطلب ہے فاؤنڈ ہی ریٹرن ہو جائے گا ایس سنگل ایٹم تو یہ بھی ہم نے ایمپلیمنٹ کر دیا جو پرائیمری کیس کا ایک اپٹیمل سولیشن ہے پرائیمری کیس ہم نے دیکھ لیا یہ پرائیمری کیس کیا کہا رہا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ڈائریکٹ پاتھ موجود ہے پوائنٹ سٹارٹ سے لکھے ڈسٹینیشن تک تو وہ اب ریٹرن کر دیں گے اب ہم چلیں گے اپنے سیکنڈری کیس کی طرف موسیقی موسیقی